بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین دو مئی کو ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی شور شرابہ مچ گیا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سیالکورٹ کی تحصیل جو ہے پسرور وہاں کے تھانہ سیٹی کی حدود کے اندر ایک قتل کا واقعہ پیش آیا جو مقتول ہیں ان کا بیٹا ٹک ٹاک کا ایک مشہور سٹار ہے جس کا نام غنی بٹ ہے وہ ٹک ٹاک پہ غنی بٹ کے نام سے مشہور ہے جبکہ اس کا نام حمزہ بٹ ہے ان کے والد کا نام داؤد بٹ ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ دو مئی کی شام افطاری کے بعد کچھ لوگوں سے ان کا جھگڑا ہوا جبکہ وہ جن سے جھگڑا ہوا وہ بھی ان کے دوست ہے کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی اور تلخ کلامی کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ جو گروہ تھا جس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی وہ واپس آئے اور واپس آ کر دوبارہ انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا تو اسی اثناء کے اندر حمزہ بٹ اپنے والد کے ساتھ باہر نکلا اور ساتھ میں ان کے تایابو اور ان کے کچھ کزن بھی تھے انہوں نے باہر جا کر دیکھا کہ ان کے ایک کزن کو وہ لوگ مار رہے ہیں جبکہ ان کی طرف سے ایک فائر کیا گیا جو کہ ان کے کزن کی ٹانگ میں لگا حمزہ بٹ نے کوشش کی کہ وہ اس کے دوست ہیں تو معاملہ رفع دفع کرائے صلاح کروا دے لیکن معاملہ اس قدر خراب ہوا کہ وہ جو مخالف گروپ تھا انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کی وجہ سے حمزہ بٹ کے جو والد تھے ڈاؤد بٹ وہ زخمی ہو گئے شدید اور ان کو آسپٹل لے کے جایا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے جبکہ ان کے علاوہ ان کا ایک اور دوست تھا اس کو بھی ٹانگ میں فائر لگا اس کے بعد معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا حمزہ بٹ نے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر لگائی تو تمام سوشل میڈیا جو فورمز تھے انہوں نے ان کے ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کر دیا جبکہ وقار زکا صاحب سے انہوں نے بھی ان کو لائیو لے لیا اور انہوں نے جو گورنمنٹ ہے ان سے مطالبہ کیا کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو گرفتار کیا جائے سوشل میڈیا پر معاملہ آنے کے بعد پنجاب پولیس جو ہے اس نے بھی نوٹس لیا ڈی پیو سیال کورٹ جو ہیں بنفس نفیس انہوں نے رابطہ کیا حمزہ بٹ کے ساتھ اور اس کے بعد تین مئی والے دن جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا ایف آئی آر کے اندر انہوں نے گیارہ جو ملزمان ہیں ان کو نامزد کیا ہے جس میں سے پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ جو باقی آٹھ ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایف آئی آر کے اندر چار دفعات جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں جن میں تین سو دو اور اس کے علاوہ اقدام قتل اور دو مزید جو دفعات ہیں وہ بھی اس میں لگائی گئی ہیں حمزہ بٹ کے جو تایا ہیں وہ مدعی بنے ہیں اس کیس کے اب پنجاب پولیس جو ہے وہ بنفس نفیس اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے ڈی پیو صاحب اور ڈی ایس بی صاحب جو تھانہ سیٹی کی حدود ان کو لگتی ہے تو وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کیس کا نوٹس لے چکی ہے وزیراعلا جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ رپورٹ طلب کی ہے جبکہ سی ایم کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ازر مشوانی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کیس سے متعلق جو معلومات ہیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ وہ ویڈیو جب سے شیئر ہوئی ہے تو اس کو مزید شیئر کر کے اس پہ پرپوگنڈا بھی کر رہے ہیں اس پہ شور شرابہ بھی مچا رہے ہیں ظاہر ہے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو اور لوگ مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست مدینہ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تو ان لوگوں کے لیے میں جو ہے اطلاع دینا چاہوں گا کہ کیس درج ہو چکا ہے تین ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ جو باقی آٹھ ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ملزمان بھی جلد جو ہے وہ کٹہرے کے اندر ہوں گے اور یہ جو کیس ہے حکومت کے مطابق اس کیس کو بغیر کسی انفلونس کے جو ہے میرٹ پر چلایا جائے گا اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کو انصاف جو ہے وہ بروقت مل سکے اس سے پہلے بہت سارے واقعات ملک میں ہو چکے ہیں کہ مظلومین کو انصاف نہیں ملا تو لوگوں کا جو اس پہ ریزرویشنز ہیں کہ جی اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے سانیس آئیوال بھی ہوا تھا اور بھی بہت سے واقعات ہوئے تھے تو مظلومین کو انصاف نہیں مل سکا لیکن امید کرتے ہیں کہ پولیس مظلومین کو انصاف دلوائے گی اور حکومت اس معاملے کو نفس نفیس دیکھ رہی ہے اور اس واقعے کے بعد جو بھی حالات ہیں ان سب پہ بھی حکومت کی گہری نظر ہے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ